بریٹن کی خوفناک یادیں اب بھی ذہن میں تازہ ہیں اب دنیا پر کورونا سے بھی خطرناک بیماری کا خطرہ منڈ رہا ہے بریٹن کی ویکسین ٹاسک فورس کے مطابق یہ بیماری کورونا سے بھی سات گناہ زیادہ خطرناک ہے یہ بیماری دنیا میں پانچ کروڑ لوگوں کی موت کی وجہ بن سکتی ہے ڈبلو ایچوں کے مطابق کورونا سے لگ بک ستر لاکھ موتیں ہوئی تھیں لیکن اس بیماری سے موتوں کا انمان اس سے بھی کہیں زیادہ ہے یہ بیماری کس سے اور کیسے پھیل رہی ہے فیلال اس کا پتا نہیں ہے اس لیے ڈبلو ایچوں نے اس کا نام ڈیزیز ایکس رکھا ہے ڈیزیز ایکس ایکس ٹرم ہے جس کا پریوگ ایسی بیماری کے بارے میں بتانی کے لیے کیا جاتا ہے جو انفیکشن سے پھیلتی ہے لیکن اس کے بارے میں پورے طور پر ابھی معلومات نہیں ہوتی ہے یوکے ویکسین ٹاسک فورس نے کہا ہے کہ دنیا کو بڑے پیمانے پر ٹی کا کرنے ابھیان کے لیے تیاری کرنے ہوگی کیونکہ 67% مرتیدار والے ایبولا جتنا ہی یہ سنکرامک بیماری ہوگی ڈبلو ایچوں کا کہنا ہے کہ ڈیزیز ایکس نیا وائرس جیوانو بیکٹیریا فنگس یا کبک ہو سکتا ہے کچھ ویشوچگیوں کا کہنا ہے کہ بائیو ٹیررینزم کے قارن بھی ڈیزیز ایکس سامنے آ سکتی ہے جانوروں سے بھی ڈیزیز ایکس پھیلنے کا اندیشہ جتایا جا رہا ہے بریٹن نے تو ڈیزیز ایکس سے لڑنے کے لیے ویکسین پر کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے بریٹن میں پچیس طرح کے وائرس پر سٹڈی ہوئی ہے سائنٹس کا فوکس جانوروں میں پائے جانے والے وائرس پر ہے یعنی وہ وائرس جو جانوروں سے انسانوں میں زونوٹک ٹرانسور کے ذریعے پھیل سکتے ہیں اسے لے کر کئی دیشوں نے ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے اگلی اہم خبر یہ ہے کہ آج پورے دیش میں انان چطردشی کے دوران گھنپتی ویسرجن کا اوتسو منایا گیا ممبائی اسے لے کر دلی تک گھنپتی کو ویدائی دینے کے لیے بھکتوں کے بھیڑ دکھائی دی دس دنوں تک چلے گھنے شوصوں کے بعد آج بپا کی ویدائی کے ساتھ اس کا سماپن ہوا ممبائی میں کئی فلمی ہستیوں نے بھی اپنے گھنپتی کو ویسرجن کیا وہیں ممبائی کے سب سے مشہور لال باک کے راجہ کو بھی ہر سال کی طرح اس بار بھی بھاوی طریقے سے ویدائی دی گئی حریت کرانتی کے جنک نہیں رہے حریت کرانتی کے جنک کہہ جانے والے ایمیس سوامی ناثن کا ندھن ہو گیا ہے انٹھانوے سال کے کرشیویا گیانک سوامی ناثن لبی سمیت سے بیمار تھے پدم شریف پدم بھوشن اور پدم بھوشن سے سممانیت ایمیس سوامی ناثن کے ندھن پر پی ایم موڈی نے شوک جتاتے ہوئے دیش کے لیے ان کے یوگدان کو یاد کیا زوردار بکھوالی کی وجہ سے آج شیئر مارکٹ لہو لہان ہو گیا سینسیکس 610 پوائنٹ گر کر 65,508 پر کلوز ہو کی نفٹی 193 انکھوں کی گرابٹ کے ساتھ 19,524 پر بند ہوا سرافہ بازار میں 10 گرام گولڈ کی قیمت 57,925 روپے رہی جبکہ سلور نے پردیگلو 70,700 روپے پر کاروبار کیا اس سال آیودھیا کے دیپوسوں میں راشپتی دروپدی مرمون شامل ہو سکتی ہیں یوپی کی یوگی سرکار کی طرف سنہیہ منترت کیا گیا ہے اس سال 21,000,000 دیپک جلانے کا ٹارگٹ ہے جبکہ پچھلے سال 17,000,000 سے زیادہ دیے جلا کر ورلڈ ریکارڈ بنا تھا 2022-23 میں ایمز نے اوپیڈی میں 42,000,000 مریضوں کا علاج کیا وہیں 24,000,000 سرجریز کی ہیں جو کسی بھی ایک سال میں سب سے زیادہ ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایمز نے death rate اور infection rate میں بھاری کمی کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے